اسرائیل فلسطین کی تلق جدوجہد دنیا کے سب سے علمناک اور دیرینہ تنازات میں سے ایک رہی ہے لیکن روامہ حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف زمینی سمندری اور فضائی حملے کے بعد سے تشدد میں شدید اضافہ ہوا ہے اکتوبر میں تین ہزار سے زائد لوگ مارے گئے ہزاروں زخبی ہوئے جبکہ درجلوں کو یرگمال بنا لیا گیا آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طویل عرصے سے جاری تنازے کی آخر وجہ کیا ہے یہ کب شروع ہوا اور اس کا ممکنہ حل کیا ہے میں ہوں روبا عروج ناظرین مشرق وستہ کا دیرینہ تنازہ یعنی اسرائیل فلسطین تنازہ اس کی جڑے وہاں جاتی ہیں جہاں سے بائبل کے زمانے کے طور پر معاملات شروع ہوتے ہیں لیکن ایک جدیر تاریخی نکتہ نظر سے اٹھارہ سو کی دہائی کے آخر اور انیس سو کی دہائی کے اول میں جو تنازے کا اہم ترین صورتحال ہے وہ یہاں پہ حیثیت رکھتے ہیں اٹھارہ سو بیاسی اور انیس سو اٹھالیس کے درمیان ہزاروں یہودی دنیا بھر سے اس علاقے میں منتقل ہوئے انیس سو سترہ میں برطانیہ سے فلسطین میں جو نو عباداتی ایک ملک قائم ہوا اس میں فلسطین کو یہودیوں کے قومی گھر کے طور پر حمایت کا اعلان ہوا برطانیہ کی جانب سے اور دوسرے ممالک کی جانب سے فلسطینیوں نے ان شرائط کو قبول نہیں کیا جس کے تحت یہ علاقہ بین لقوامی انتظامیہ کے تحت دیکھا جاتا تھا اور برطانوی راج کے تحت اس کو ڈیوائیڈ ہونا تھا انیس سو سنتالیس میں قوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس علاقے کو تقسیم ہونا تھا لیکن عربوں نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا اور پھر جنگ چھڑ گئی انیس سو سو تالیس کی خونریس جنگ کے دوران تقریباً سات لاکھ فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ایک بڑے پیمانے پر اس خروج کو یہاں سے بغاوت کے نام پر تباہی کے نام پر جانا جاتا ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ مو ہو گئے تھے اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے علاوہ زیادہ تر متنازع علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا مغربی کنارے پر اردن کا کنٹرول تھا جبکہ غزہ کی پٹی پر مصر کا کنٹرول ہو گیا 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوئی اور اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا کیمپ ڈیویڈ معاہدہ جوکہ بڑا مشہور معاہدہ ہے یہ 1989 میں ہوا اسرائیل اور اس کے پروسیوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی لیکن فلسطینیوں کی خود ارادیت اور خود مختاری کا سوال برقرار رہا برسوں کے پرتشدد تنازات کے بعد دونوں فریقین کے درمیان 1999 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت فلسطینی ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا جانا تھا اور اسرائیلی فلسطینی آزادی کی تنظیم آئے پیلو کو فلسطینی عوام کے جائز نمائندے کی طور پر تسلیم کرنے جا رہے تھے پوسلو مائدہ کہلانے والے اس معاہدے نے ایک فلسطینی آثورٹی بھی بنائی جس کے پاس مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کا خود مختاری کے حوالے سے کچھ محدود اکتیارات تھے یہ ایک عبوری معاہدہ تھا پانچ سال کے اندر ایک جامع امن پلان جو بنایا جا رہا تھا جو کہ کبھی نہ ہو سکا ایریل شیرون جو جلد ہی اسرائیل کے اس وقت وزیراعظم بننے جا رہے تھے انہوں نے مشرقی یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ کے دورے کو فلسطینیوں نے مسجد اکسا پر اسرائیل کی خود مختاری کے دعوے کے طور پر دیکھا جو کہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اب بات کرتے ہیں ان وجوہات کی جو فلسطینیوں کی جو دوسری پرتشدد بغاوت کا باعث منی اور وہ وجوہات آج بھی موجود ہیں اگلے پانچ سالوں میں اس معاہدے کے بعد تین ہزار فلسطینی اور ایک ہزار اسرائیلی ہلاکتیں ہوئی بعد ازا جو بہت سے شہری خودکش بم دھماکوں میں بھی مارے گئے اسرائیلیوں نے غزہ سے پسپائی اختیار کی اور دو ہزار کی دہائی کے وسط تک فلسطینی سنی بنیاد پرس دھڑے حماس نے جسے کئی ممالک تہشدگرد تنظیم قرار دیتے ہیں ساحلی علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے حماس کی اس کے ساتھ ساتھ فتح جو کہ فلسطینی ایک تنظیم ہے مغربی کنارے میں قائم بیرونی طور پر تسلیم شدہ فلسطینی اتھارٹی اس کے کنٹرول میں رہی حماس نے غزہ کو سرخت پار سے وقفے وقفے سے راکٹ یا مارٹر حملوں کے لیے جو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جس سے اسرائیلی عوام اس کے مخالف ہو گئے اور یہی وجہ تھی کہ حماس کے حملوں کی وجہ سے یہودی اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کے لیے اور بھی زیادہ مخالفت ہو گئی اور کوئی معاہدہ نہ ہو سکا اس کے بعد منطق یہ تھی کہ اگر جو فلسطینی ہیں ان کو ایک علاقہ دیا جاتا ہے اور صرف اس کو اسرائیلی بستیوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور ایک اڈہ بن جائے گا تو پھر کیسا معاہدہ یہی وجہ تھی کہ غزہ کو اسرائیلی فوجی ناکہ بندی میں ڈال دیا گیا جس کے بعد اس کے ایک اشارہ آٹھ ملین باشندوں کے لیے خوراک پانی اور توانائی کی فراہمی محدود کر دی گئی ان فلسطینیوں کے حالات زندگی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا گیا بین لکوامی اداروں کی جانب سے اسی بغاوت کے نتیجے میں ایک اور بڑا نقصان غزہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا تھا جو کہ فلسطینیوں کی اقتصادی آزادی کی امیدوں کو ناکام بنانے کی علامت ہے فلسطینیوں کو بیرونی دنیا سے جڑنے کے لیے صرف ایک یہی براہ راست راستہ تھا اسرائیل یا مصر کا کنٹرول نہیں تھا اس ائرپورٹ پر 1998 میں اسے اوپن کیا گیا تھا لیکن اسرائیل نے ایک سیکیورٹی خطرہ گردانتے ہوئے سپتمبر 2001 میں اس کو بند کر دیا اور اس کا ریڈار اور انٹینہ اور رنوے سب کچھ تباہ کر دیا گیا ایک اور ہلاکت غزہ کی ماہیگری کی سنت تھی جو کئی ہزار افراد کی آمدنی کا ذریعہ تھی اسرائیل کی طرف سے غزہ کے ماہیگری کے علاقے کو کم کر دیا گیا وجہ یہ بتائی گئی کہ جو کشتیاں ہیں وہ ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اچھے ہٹ گئے اور 2006 میں ہماس نے فلسطینی اتھولٹی کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اس طرح سے ہماس کو غزہ کے علاقے کا کنٹرول مل گیا زیادہ تر عالمی برادری نے ہماس کے زیرے کنٹرول علاقوں میں فلسطینیوں کے امداد میں کٹوٹی کر دی کیونکہ وہ ہماس کو ایک تہشت کر دی تنظیم سمجھتے تھے اسرائیل نے کئی ہزار فلسطینی کارکنوں کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا جس سے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ منکتہ ہو گیا اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ کا واحد برکی پاور پلانٹ تباہ کر دیا جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہوا سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل اور مصر نے غزہ کے کروسنگ کے ذریعے لوگوں کو سامان کی نکل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی سخت پابندیاں پوری دنیا سے لگ گئی اور یہی وجہ تھی کہ یہ علاقہ پوری دنیا سے کٹ گیا دوہزار آٹھ میں اسرائیل نے غزہ کے بائیس روزہ فوجی کاروائیوں کے سلطلے میں جو فلسطینیوں کی جانب سے جنوبی اسرائیلی قصبے میں راکٹ دا گئے تھے اس میں تقریباً چودہ سو فلسطینیوں اور تیرہ اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی دوہزار چودہ میں حماس کے ہاتھوں تین اسرائیلی نوجوانوں کے اگوا اور قتل کے بعد سات ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ شروعی جس میں ایک غزہ میں اکیس سو سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے اور تحت اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی جن سے سرسٹ فوجی جو ہے وہ اسرائیلی کے تھے دوہزار اٹھارہ میں غزہ کی سرکت پر ایک بار پھر لڑائی شروع ہوئی اور مبینہ طور پر کئی مہینوں کے احتجاج میں ایک سو ستر سے زائد فلسطینی مارے گئے دوہزار اکیس میں رمضان کے مہینے میں ایک منٹپا پھر سے کشیدگی کا آغاز ہوا یروشلم میں الکسہ کے ہاتھے میں اسرائیلی سیکیورٹی پورسز کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے جو اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے یہ مسجد الکسہ کی بات ہو رہی ہے اور گیارہ دن تک یہ لڑائی جاری رہی جن میں غزہ میں کم از کم دو سو پچاس اور اسرائیل میں تیرہ افراد مارے گئے دوہزار بائیس میں تین دن کے تشدد میں کم از کم چورتالیس افراد مارے گئے تھے جو اس وقت شروع ہوا جب اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں اسلامی جہاد کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا سات اکتوبر دوہزار آٹھ کو ہماس کے اسکریت پسندوں نے ایک مربوط زمینی سمندری اور فضائی حملہ کیا جس میں تقریباً سات سو اسرائیلی حلاق اور درجنوں کو اگوا کر لیا گیا ہماس نے کہا کہ یہ حملہ مغربی کنارے یروشلم میں فلسطینیوں اور امریکی جیلوں میں فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے کیا گیا ہے حملہ پچاس سالوں میں اسرائیل کے دفع میں بدترین واقعہ تھا واقعہ تھا ہماس کی طرف سے دو سال کی تقریب کاری کے بعد جس میں اس کے پوجی منصوبوں کو چھپا کر رکھنا اور اسرائیل کو قائل کرنا شامل تھا ہماس نے کہا کہ حملہ مغربی کنارے یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے کیا گیا حملہ پچاس سالوں میں اسرائیل کے دفاع میں بدترین واقعہ تھا ہماس کی طرف سے دو سال کی تقریب کاری کے بعد جس میں فوجی منصوبوں کو چھپا کر رکھنا اور اسرائیل کو اس بات کا قائل کرنا کہ وہ لڑائی نہیں چاہتے جنگ نہیں چاہتے یہ سب منصوبے میں شامل تھا ہماس کے مطابق جب اسرائیل کو یہ یقین دلایا گیا کہ وہ غزہ کے کارکنوں کو معاشی مرات فراہم کر کے جنگ زدہ ہماس پر کابو پا رہے ہیں دوسری جانب اس امداد کے ذریعے جنگ جووں کو تربیت دی جا رہی تھی اور ڈرل کی جا رہی تھی جو کہ اب صاف نظر آ رہی ہے دو سال تک یہ پلاننگ ہوتی رہی ہماس نے پچھتے مہینے میں اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بے مثال انٹیلیجنس ہربا بھی استعمال کیا جس سے عوامی طور پر یہ تاثر دیا گیا کہ اس کسی بڑے آپریشن کی تیاری نہیں ہو رہی اسرائیل کے ساتھ پلڑائی یا تصادم میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ اس پر یہودی جو ایک اہم دن تھا اس دن مذہبی تاتیل کے موقع پر حملہ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس چیز کو ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیل اس وقت اب تک غزہ اپنی انتقامی جو کاروائیاں ہیں وہ کئی فلسطینیوں کو ہلاک کر چکا ہے انتقامی کاروائیوں کے نتیجے میں اور اسرائیلی ڈیفنس پورسز کے ترجمان نے خود یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا 9-11 ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ ہمیں بغیر تیاری کے آ کے پکڑا گیا ہے ہماس کی جانب سے اور انہوں نے ہمیں کافی حد تک حیران بھی کر دیا ہے بہت سے مقامات سے تیزی سے آئے ہوا اور زمین اور سمندر تینوں جانب سے حملہ کیا گیا اسرائیل کے وزیراعظم نے خود سے کہا ہے کہ ان کا یہ جو جواب ہے وہ ایک طویل ہوگا اور مشکل جنگ کی صورت میں ہوگا اور طاقتور انتقام لیا جائے گا ملکی کابینہ نے گزہ میں بجلی، ایندن اور سامان کی کٹوتی کی حوالے سے قرارداد بھی بنظور کر لی ہے اور اسرائیلی جو فضائی حملوں میں گزہ میں رہائشی بلوکس ہیں، سرنگیں ہیں، ایک مسجد اور ہماس کے حلکاروں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے سینکڑ افراد اب تک مارے جا چکے ہیں فلسطینی جنجوں نے درجنوں اور یرگمالیوں کو گزہ پہنچایا جس میں فوجی اور شہری بچے اور بوڑے شامل تھے ایک دوسرے فلسطینی اسکریت پسند گروپ اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ ان کے پاس تیس سے زائد اثیران ہیں تنازے کی تاریخ تو ہم جان چکے ہیں لیکن اس تنازے کا کیا کوئی حل ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر دنیا کے بڑے بڑے مبسرین غور و فکر کر رہے ہیں تو واحد حل جو دیا جاتا ہے وہ ایک دو ریاستی حل بتایا جاتا ہے جو کہ عام طور پر واحد طویل مدتی قابل عمل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن اس میں بہت سے رکاوٹیں ہیں اسرائیل کبھی بھی فلسطینی پناہ گزینوں کے اسرائیلی واپسی کے حق کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ ایسا کرنے سے اسرائیل کی جو نویت ہے بنیادی طور پر یہودی اقلیتی ریاست میں بدل جائے گی اور یہی اس تنازے کی وجہ ہے کہ کس طرح سے ایک ایسے ایریا کو جہاں پہ عرب جو ہے وہ ان کی اکثریت تھی وہاں پہ ایک دم سے عرب یعنی فلسطینی جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئے اور یہودی جو ہے وہ اکثریت میں بدل گئے اور ملک پر قابض ہو گئے اس تنازے کا ایک سنگل پوائنٹ یہی ہے کہ یہ کسی اور کا علاقہ تھا فلسطینیوں کا یا عربوں کا جہاں پر پوری دنیا سے یہودی اکٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو اکثریت میں بدل دیا جانے سے اس کوئی ایک سیپ نہیں کیا جائے گا